بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے شیان بابر ان کا سوال ہے شہویز اور رامین نام رکھنا کیسا ہے چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے شہویز یہ شہویز نام کسی بھی لغات کی کتاب کے اندر یا کسی بھی ڈکشنری کے اندر جو عردو عربی ڈکشنری ہے ان کے اندر یہ شہویز لفظ موجود نہیں ہے شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے شاہ تو لفظ موجود ہے ویز کے معنی یہ نہیں مل سکے تو شہویز جو نام رکھا جاتا ہے یہ عام طور پر کتابوں کے اندر شہویز نام موجود نہیں ہے اس لئے شہویز نام نہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ اس کے معنی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے دوسرا نام ہے رامین رامین جو نام ہے یہ کتابوں کے اندر موجود ہے اور رامین نام رکھنا درست ہے رامین یہ شافعی فقی کے پردادہ کا نام تھا جو فقہ شافعی ہے شافعی کے جو فقی شافعی ہے مم شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے پردادہ کا نام رامین تھا اور رامین کے معنی آتے ہیں تیر اندازی کرنے والے اسی طریقے سے رامین کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے والے تو رامین نام یہ رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن شاویز جو نام ہیں وہ کتابوں میں موجود نہیں ہے اس کے بجائے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے نام رکھیں یا اسی طریقے سے صحابہ کے ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ عالم